اسلام علیکم جائی ویلکم ٹو ای نیو ویڈیو آج کی ویڈیو کا ٹاپک کچھ اپ ڈیٹ ہے فصلوں سے ریلیٹڈ اور کچھ ملکی حالات سے ریلیٹڈ جو زراد سے مطالق ہے یا آپ جنرل بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر کہ اس نے بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے انسان کو چاہیے کہ اس کا شکر گزار ہر سانس کے ساتھ رہے لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں بعض اوقات کہ ہم کتنی نعمتوں سے گھرے میں اس کی جس کی بہت ایگزمپل زراد میں کام کرنے والوں کو تو دن با دن ملتی رہتی ہے فور ایگزمپل یہ آپ دکھائیں اس کا کہ یہ کچھ دن پہلے یہ مٹی کا کھیت ستبل تھا اس میں ہم نے صرف بیج ڈالا جو خدا کا دیا وا مٹی خدا کی پانی اس کا بنایا وا دوپیں موسم سب اس کی اور یہ پودے کس قدر بڑی تعداد میں بڑی اچھی جرمنیشن ہوئی ہے تو یہ سب اس کی نعمت اس کا کرم ہے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کہ جب یہ گندم لگی تھی تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے پودے بلکل چھوٹا سا بیج اس سے چھوٹا سا پودا اور آج اس کی جو ہے وہ کنڈیشن آپ کے سامنے کے دور تک آپ یہ دیکھنے آپ کو ایک سبز زمین ایک سبز جال نظر آئے گا یہ میرے پروردگار کا کرم ہے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ صرف اس کی نعمت ہی اس کا کرم ہے اچھا جی جب بھی خاص طور پر بیج زمین میں ڈلتا ہے پودا نکلتا ہے خدا کے کرم سے تو ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے جو مجھے یاد آتا ہے اور شاعر اگر وہ حیات ہیں تو پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور اگر اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو پروردگار ان کے دراجات بلند کرے وہ کہتا ہے کہ کس کی شانِ کن فکا سے پھوٹتا ہے خاک سے مطلب کہ شانِ کن فکا ہے مطلب اس طرح قرآن پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو وہ کہتا ہے کن اور جب وہ کہتا ہے فیا کون تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو اس پر انہوں نے شعر کہا ہے کہ کس کی شانِ کن فکا سے پھوٹتا ہے خاک سے یہ گیا ہے سبز کا فرشِ حریری سوچیے کہ آپ صرف سوچ تکتے ہیں کونی اضطحات نہیں ہے آپ کا کہ میں بیج کھلوں تو بہتا نکلائی ہے صرف اس پروردگار کا قرآن ہے ہماری گندم کی فصل پروردگار کے فضل و قرآن سے بڑی زبردست اچھا جو مسئلے پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں اکثر اوقات یہ ویڈیو میں اپنی بات کیا کرتا ہوں کہ یہ بیشہ زراد وہ سیکٹر ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں کا آثر ہے بہت سارا غریب طبقہ اس سے منسلک ہے اور اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتا اور ایک ملک جو منحصر زراد پہ کرتا ہو اس میں جب ہونا یہ چاہیے کہ زراد کو دن با دن اس کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے جبکہ خدا جانے وہ کیا رکاوٹیں ہیں کہ دن گزر رہے ہیں اور یہ پیشہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہے ہیں کیسے دن با دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دن با دن خادوں کی جو ہے چیزوں میں اضافہ اور دن با دن فصلوں کی قیمت میں کمی جہاں اگر ایک چیز آپ کو مہنگی مل رہی ہے تو فصل کی قیمت بھی بڑھنی چاہیے تھی اس کے برعکس فصل لگانے کا سامان مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور فصل کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا اندر گورنمنٹ نے یوریا خاد جو ہر فصل میں سب سے زیادہ تعداد میں ڈلتی ہے اس کی ایک بوری پہ پندرہ سو سے سترہ سو روپے پڑھا دیئے جہاں سرکاری ریٹ سنتیس اڑتیس سو روپے چل رہا تھا جو کہ پہلے بھی زیادہ تھا بجائے اس کے کہ اس میں کچھ کمی کی جاتی کسان کو ریلیف دیا جاتا اس کے برعکس جو ہے ریٹ پندرہ سترہ سو روپے فی بوری اب اس ملک میں صرف ایک طبقے کو فائدہ ہے وہ انویسٹر ہے نہ جس نے محنت کرنی ہے نہ جس نے حل چلانا ہے نہ جس نے فصل کی جو ہے وہ دیکھ بال کرنی ہے جس نے فصل خریدنی ہے اس کو فائدہ ہے یا جس نے اس کے لوازمات بیچنے ہے خاد مختلف دوائیاں بیج ان کو فائدہ ہے کیونکہ وہ تو استعمال ہونی ہی ہونی ہے کسان کا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا رکاوٹیں وہ کیا مشکلات ہیں یا جان بوجھ کے اس پیشے کو ختم کیا جا رہا ہے ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کٹے جا رہی ہیں ذریعی زمین ختم کی جا رہی ہے کیا یہ پری پلانڈ ہے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیونکہ آپ ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں آپ کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جو ہے آگاہ کیا جائے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس پیشے سے منسلک نہیں ہیں جن کو ان مشکلات کا نہیں پتا لیکن اگر آپ اپنی مشکلات ایک ساتھ حل نہیں کریں گے تو یہ مشکل وقت اگر کسان پہ ہے تو مشکل وقت کھانے والوں پہ بھی آئے گا کیونکہ کوئی بندہ تنگ آگے اگر کام چھوڑے گا کسانوں کی تعداد میں کمی ہوگی فصلوں کی تعداد میں کمی ہوگی تو پھر کھانے کی چیزیں بھی آپ کے شیلف پہ کم ہوں گی پھر آپ جتنے مرضی پیسے لے کے بیٹھے رہے ہیں اگر ایک چیز آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے تو پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے جو کہ ہوتا کبھی نہیں دکھائی دیتا ایک ناؤمیدی کسی کیفیت ہے لیکن پھر ریکویسٹ ہی ہے کہ اس سیکٹر کی طرف دیکھیں سبسیڈیز برائے نام نہ دیں اصل میں سبسیڈیز غریب بندے تک پہنچنی چاہیے تاکہ اس ملک کا بہتری کی طرف یہ شعبہ جائے کیونکہ یہ ختم ہو گیا تو یہ ملک نہیں جل سکتا وہ لوگ جن کے پاس باہر کی نیشنالٹیز ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں ایک دو پرسنٹ چار پرسنٹ دس پرسنٹ باکہ تو سب یہاں رہتے ہیں اور باہر جانے کے ہر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ حالات خراب ہوں گے تو آپ کہاں جائیں گے تو اس مسئلے کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس لے اور کسان کو سپورٹ کرے ورنہ آپ مشکل سے مشکل طرف جاتے رہیں گے اچھا جب میں یہ کہتا ہوں کہ انویسٹرز کو فائدہ ہے تو وہ فائدہ کس طرح میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں اب غریب بندہ اپنی فصل ہولڈ نہیں کر سکتا اس کے جو فصل پک نہیں ہے اس نے بیچ نہیں ہے تو اس نے اپنا گھر چلاتا ہے وہ ہولڈ نہیں کر سکتا یعنی میں چار مہینے بعد فصل بیچ لوں میں پانچ مہینے بعد ریٹ بیتر ہونے کے بعد بیچ لوں یہ ممکن نہیں ہے چھوٹے کسان کے لیے انویسٹر کس طرح فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں فور ایکزیمپل آلو کی بوری پچھلے دنوں کو سولہ سترہ سو روپے کی بک رہی تھی انویسٹر نے خرید دی ہیں بے تہاشا خرید نہیں ہے کسان کی مجبوری تھی بیچنا اس نے تو بیچ نہیں ہے اور ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد فی بوری چار سو سے پانچ سو روپے مہنگی بکی ہے یعنی فی بوری چار سو سے پانچ سو روپے مہنگی بکنے کا مطلب ہے کہ ایک اکڑ کی اگر میں فصل کی ایوریج لگاؤں تو ایک اکڑ کی فصل میں سے انویسٹر نے صرف پیسے لگا کے چالیس سے پچاس ہزار روپے کمالی ہے اور کسان نے چالیس سے پچاس ہزار روپے لاز کی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انویسٹر کے لیے تو سونا ہے لیکن کسان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ جنالالی داری تا خیال نہ رکھیا تو بچنی اپنی بھی کوئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ساتھ والے کا خیال نہیں کیا تو آپ کی بھی باری آ جانی اور بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں ہے تو درخواست ہے تمام جو ہے لوگوں سے کہ اپنا اردگرد کے لوگوں کا اردگرد کے شعبوں کا سب کو یونائٹ کریں مل کے چلیں اسی میں سب کی بچت ہے ورنہ اب یہ بات غریبوں کی مشکلوں سے اپر میڈن کلاس تک بھی آ چکی ہے اور سب کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں ابھی بھی وقت ہے سب اکھٹنے ہو اور اس ملک کا مل جلکل خیال رکھیں گے تو ہی سب کی بکا ہے ورنہ سب کے ساتھ ہی برا ہونے بچنا کسی نے بھی نہیں ہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا پروردگار اس ملک کا آپ کا حامیوں ناصر ہو اسلام علیکم